تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ہڑپا سبھیتا میں جو اکثر exam میں question پوچھے جاتے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس میں یہ question ایسا ہے یہ بار بار دہرائی جاتے ہیں exam میں تو اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے ہڑپا سبھیتا میں جو important question پوچھے جاتے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد والے ویڈیو میں میں آپ کو پوری ہڑپا سبھیتا کے بارے میں serial wise important information دے دوں گا جو کی آپ کے لئے enough ہوگے کسی بھی exam میں سفل ہونے کے لئے یہ مطلب جو بھی question آئے گا ہڑپا سبھیتا سے اس میں سے آئے گا اس کے بعد میں اپلوڈ کر دوں گا چلے شروع کرتے ہیں میں نے یہ question جو ہیں وہ serial wise arrange کیا ہے دیکھیں ہڑپا سبھیتا کی خوش کس ورش میں ہوئی تھی یہ سب سے simple question ہے تو یہ 1921 میں ہوئی تھی سب سے پہلے آپ جانتے ہیں دیرام سہنین اور یہ اگر پوچھ لے جان مارشل کے سنکچک میں یہ کروائی گئی تھی مگر جو خوش کی تھی کس نے کہا دیرام سہنین ہے 1921 میں اور جو سب سے پہلا ستھان تھا جس کی خوش کی تھی 1921 میں تو وہ ہڑپا تھا اس لئے اس کا نام جو ہے ہڑپا کی سبھیتا پڑا ہے اس کو سندو گھاٹے کی سبھیتا کو ہڑپا کی سبھیتا کے نام سے بھی جانا آتا ہے جو اس جگہ کی پہلے خوش ہوئی تھی 1921 میں یہ کہاں پہ ہے یہ جگہ جو ہے یہ ابھی ابھی یہ جو ہے یہ پاکستان میں ہے یہ ابھی جو ہے یہ پاکستان میں ہے پاکستان میں ایک جیلہ ہے مونٹ گومری مونٹ گومری اس جلے میں ہے اب یہ بھی پوچھایا تھا کس ندیک کنارے تو یہ راوی ندیک کنارے ہیں اس کے بعد کوشن دیکھیں گے ہڑپا سبھتا کس یوگ کی تھی یہ بہت ایزی کوشن ہے کس یوگ کی تھی کس یوگ کی تھی اس کے بعد کوشن ہم دیکھیں گے ہڑپا سبھتا کے نیوازی کیسے تھے گرامیڑ تھے شہری تھے کھانا بدوش تھے جنجاتی تھے تو یہ شہری لوگ تھے شہری ہڑپا سبھتا کے لوگ ہڑپا سبھتا کا پرچلت نام کیا ہے سندھو سبھتا ہے یا لوثل سبھتا ہے سندھو گھاٹی کی سبھتا ہے یا مہجودڑوں کی سبھتا ہے تو یہ اس کا انصر کیا ہے سندھو گھاٹی کی سبھتا ہے ہڑپا سبھتا کا جو پرچلت نام سسیادہ وہ سندھو گھاٹی کی سبھتا ہے ہڑپا سبیتہ کے بارے میں کون سی اکتی صحیح ہے مطلق چار اپشن دیئے گئے انہوں میں سے آپ کو بتانا کون سا اپشن صحیح ہے انہیں اشو مید کی جانکاری تھی بلکل نہیں تھی گائے ان کے لئے پویتر تھی ایسا بلکل نہیں ہے پہلا نہیں ہے دوسرا نہیں ہے انہوں نے پشوپتی کا سممان کرنا ارمب کیا تھا یہ بلکل صحیح ہے انہوں نے پشوپتی کا سممان کرنا ارمب کر دیا تھا تو انسر کیا جگہ سی اپشن ہے ان کی جو سنسکتی تھی وہ ستھر تھی یہ کیا بولا ہے سامنے تا سمانے تر ستھر نہیں تھی تو ایسا نہیں ہے ان کی جو سنسکتی تھی وہ ستھر تھی ہڑپا سبیتہ کے جو لوگ تھے انہوں نے نگروں میں گھروں کے ونیاس کے لئے کون سی پدتی اپنائی تھی تو یہ سب سے ایمپورٹن کوششن ہے یہ سیمپل ویہ گریڈ پدتی اپنائی تھی اپشن تھا سترنج بورڈ بلکل نہیں تھا کیا کرتی ایسا نہیں تھا گولاکاراکرتی میں یہ بھی نہیں تھا گریڈ پدتی میں تربجاکار میں یہ بلکل نہیں تھا ستنترتہ کے بعد بھائیت میں سب سے ادھک سبھیتہ میں ہڑپا یوگین سلو کی خوش کس پرانت میں ہوئی ہے کس سٹیٹ میں سب سے زیادہ جو ستھل ملے ہیں ان کی خوش کس پرانت میں ہوئی ہے کس سٹیٹ میں ہوئی ہے ستنترتہ کے بعد بھارت میں تو یہ اس کا انصر ہے گجرات گجرات میں سب سے زیادہ خوش ہوئی ہے اس کے بعد دیکھیں مہن جودرو کہاں پر ستھت ہے مہن جودرو جو ہے یہ دوسری بار جو خوش ہوئی تھی دوسرے ستھل کی خوش یہ ہوئی تھی 1922 میں اس میں کیا ہوئی تھی پہلی بار میں تو ہڑپا کھو جا گیا تھا ستھل دوسری بار میں مہن جودرو مہن جودرو جو ہے یہ سندھو ندی کی کنارے ہے کس ندی کنارے سندھو ندی کنارے اس کی خوش کس نے کی تھی پہلے والا جو ہڑپا تھا اس کی خوش دیرام سانی نے کی تھی اور اس کی خوش کتنے کی تھی راکھل داس نے کی تھی راکھل داس جی نے کی تھی بینر جی تھے وہ کب کی تھی ہم نے آپ کو بتائی دیا 1922 میں اب یہ جگہ کہاں پہ ہے یہ پاکستان میں ہے آپ نے لرکانہ کا نام سنا ہوگا سندھ پرانت کے نکٹ ہے لرکانہ جلہ سندھ ایک سٹیٹ ہے وہاں پہ وہاں پہ لرکانہ جلہ ہے لرکانہ لرکانہ جلہ میں یہ جگہ ہے پاکستان میں پنجاب سندھو گجرہ اس کا انصر یہ ہے سندھو مہنجدلو کہاں ستیتا ہے سندھ سندھ میں ستیتا ہے جو کہ پاکستان میں اس کا دیکھیں نم لکھت میں سے کس پدارت کا اپیوگ ہڑپا کال کی مدراؤں کے نیرمان میں مکھی روپ سے کیا جاتا تھا تو اس کا انصر ہے تیرا کوٹا کا یوز کیا تھا اس کا دیکھیں نم لکھت ودوانوں میں سے ہڑپا سبیتا کا سورپتم خوج کرتا کون تھا اور ہم نے آپ کو بتائی دیا دیرام سانی جینے کی تھی اور سر جان مارشل جو تھے ان کے سنڈکچک میں ہوئی تھی ان کے سنڈکچک میں ہوئی تھی اور خوج کرتا اگر پوچھایا تو یہ دیرام سانی ہے کس ہڑپا کالین ستھل میں نرتی مدرہ والی ستری کی کان سے مورتی پرابت ہوئی ہے یہ پتہ نہیں کتنے اگزاموں پوچھا جا چکا بہت اگزاموں پوچھا جا چکا ہے تو اس کا انصر ہے مہن جودرو مہن جودرو جو ستھان ہے ہم نے آپ کو بتایا سندھ جگہ پر ہے پاکستان میں جس کی خوش راکھل دارجی نے کی تھی انیسو بائس میں تو وہاں سے جو ہے نرتی مدرہ والی ستری کی کان سے مورتی ملی ہے نم لکھت میں سے کون سی فسل ہڑپا لوگوں دورہ اتپادت نہیں کی جاتی تھی تو یہ بھی بہت امپورٹن ہے دالے جو ہے وہ نہیں کی جاتی تھی جو کی جاتی تھی چاول کیا جاتا تھا گہوں کیا جاتا تھا مگر دالے جو ہے وہ نہیں کی جاتی تھی اس کا دیکھئے ہڑپا کالیل مہرے ادھیکانشتہ بنی ہیں کس چیز کی بنی تھی تو سیل کھڑی سے بنی تھی سیل کھڑی سے اس کا انسر ہے اس کا دیکھئے اپشن اس کا دیکھئے آگلہ پوشن جو ہے ہڑپا واسی کس ذاتو سے پرچلت نہیں تھے تو یہ بہت امپورٹن کوشن ہے یہ بہت بہت پوچھا ہوا ہے تو جو ہڑپا واسی تھے وہ لوہے سے انیبھیگ گئے تھے لوہا ان لوہے جانتے نہیں تھے سونا چاندی جانتے تھے تامبہ کان سے جانتے تھے مگر لوہا نہیں جانتے تھے اگلہ پوشن دیکھئے ہڑپا سبتہ کی انترگت ہل سے جوتے گئے کھیت کا ساکچے کہاں سے ملا ہے کہاں سے کس جگہ سے معلوم پڑا ہے ہڑپا سبتہ میں کہ جوتے ہوئے کھیت یہاں پر کھیتی کی جاتی تھی یہ ملا ہے کالی بنگا سے کالی بنگا سے ہمیں معلوم پڑا ہے کہاں پر کھیتوں کو ہل سے جوتے آتا تھا اس کا دیکھئے ہڑپا کے لوگوں کی ساماجک پدھتی کیا تھی ڈیائش تھی اس میں بھرنا تھا ان کی جو ہے اوچیت سمتہ وادی تھی داس شمک نہیں تھی ادھائیت نہیں تھی ورن ادھاریت نہیں تھی جاتی ادھاریت نہیں تھی بلکل نہیں تھی یہ سب سے اچھلے اوچیت سمتہ وادی تھی اوچیت سمتہ وادی کوشن اگلا بھارت میں کھو جا گیا سب سے پہلا پرانا شہر کون سا تھا ہم نے آپ کو بتائی دیا ہڑپا تھا جو کی راوی ندیک کنارے ہے کس نے کھوچ گئی دیرام سانی نے کی تھی کب کی تھی 1921 میں کی تھی یہ کہاں پہ ہے پاکستان میں ہے مونٹ گومری جیلہ میں ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا انصر آجائے گا ہڑپا اگلا کوشن ہے سیندھ ستھلو کے اتخن سی پرابت مہروں پر نیم نلکھت میں سے کس پشوکا سربادھک اتخن ہوا ہے کس پشوکا سب سے زیادہ وہ ہوا ہے کس پشوکا ہوا ہے بیل کا ہوا ہے سیندھ ستھل مطلب جو ہڑپا کی سبیتہ میں جو ستھل پائے گئے تھے ان کو سیندھ ستھل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سندھو گھاٹی کی سبیتہ میں جو بھی پرمک ستھل تھے جیسے ہڑپا مہنجودروں چونیودروں کالی بنگا کوردی جی رنگپور روپڑ لوثل آلمگیر ستکانگیڈور بنمالی دھولا ویرہ یہ سب جو ستھل ہیں وہاں پہ پوچھا گیا ہے کس پشوکا سربادھک وہ ملا ہے بیل کا اس کام سے رہے ہیں مہنجودروں کس ایک نام انہے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ بہت بار کوششن پوچھا گیا ہے مہنجودروں کا مطلب ہوتا ہے مردوں کا ٹیلہ اس میں کیا جیویتوں کا ٹیلہ نہیں ہے کنکالوں کا ٹیلہ نہیں ہے مردکوں کا ٹیلہ مردوں کا ٹیلہ ہوتا ہے اس کا مطلب مہنجودروں کا مطلب ہوتا ہے تو یہ کچھ کوششن جو بہت بار پوچھے گئے ہیں سندھو گھٹی سبیتہ میں اس کے بعد سندھو گھٹی سبیتہ کو بتا دوں گا ڈیٹیل میں سارے ایمپورنٹ پوائنٹ بتا دوں گا ان میں سے اگرام پوچھے آتے ہیں ایک کوششن تو آئی جاتا ہے اگر پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہو تو سسکرائب کیجئے گا سارے ویڈیو آپ کو سیکیو ملتے رہے سکرین پہ چار ویڈیو جو آ رہے بہت ایمپورنٹ ویڈیو ہیں دیکھ لیجیے گا ایسی ہم آپ کے لئے ویڈیو لاتے رہیں گے کمنٹ جرور کیجئے اچھا لگاؤ ویڈیو ہم آپ سے ملیں گے ادھر اپسوڈ میں سکرین تبتکیلی نموشکار